بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوشان دید ناظرین آج آپ کے لئے میں انتہائی خوفناک زن سے نکھیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں میری شکل و صورت ایسی تھی کہ میرا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے کہ یہ لڑکا اپنے نانا سید محسن علی پر گیا ہے میں ان کی بات سنتا تو میرا دل خوشی سے بھر جاتا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا کیونکہ میں اپنے نانا کی حد سے زیادہ عزت کرتا تھا اور وہ تھے بھی عزت کے لائق کیونکہ انہوں نے جب بھی مجھ سے بات کی میں ہی جانتا ہوں کہ کتنے عدب اور عقیدت سے جیسے وہ اپنے سے کسی بڑے شخص سے بات کر رہے ہوں نانا ہر ایک کو اتنی ہی عزت دیا کرتے تھے اور نانا ہی کی مکنہ دیسی شخصیت تھی کہ ہمارے ننحال میں ہر وقت لوگوں کا تانتہ بندہ رہتا لوگ میرے نانا سے ملنے آتے ان کی شخصیت سے آس پاس کے سبھی لوگ متاثر تھے بلکہ یہ کہیے کہ دو دراز سے بھی لوگ ان کو ملنے آتے تھے نانا کی شخصیت سے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا تھا لیکن ابھی صرف سولہ سال کا تھا کہ نانا اس دنیا سے چل بسے ان کی یاد نے مجھے پریشان کر دیا لیکن اب ہمارے ننحال میں وہ رونک نہیں رہتی تھی جو نانا کے ہوتے ہوئے ہوتی تھی نانی بھی اداس رہتی اما تو اکثر ان کے گھر چلی جاتی لیکن میرا ان کے بغیر وہاں جی نہ لگتا ایسے لگتا جیسے گھر کارٹ کھانے کو دوڑتا ہے ہمارے دھدیال میں بھی ان کے چاہنے والے بہت تھے میں آپ کو اپنے نانا کی جتنی تعریفیں بتاؤں کم ہیں لیکن اب اصل کہانی کی طرف آتا ہوں جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی دراصل نانا کی وفات کے کچھ عرصے بعد جب میں بہت اداس تھا میرے دوست کہنے لگے مومن تو ہر وقت اداس رہتا ہے آج ہم تجھے کیسی جگہ لے کر جائیں گے جہاں سے کوئی بھی غمگین نہیں لوٹتا میں نے اپنے دوستوں پر یقین کیا مجھے لگا نہ جانے وہ مجھے آج کہاں لے کر جا رہے ہیں میں سید گھرانے سے تھا میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے لے کر آج تک جانتے بوچھتے کوئی غیر شرن کام نہیں کیا تھا لیکن اس دن میرے دوست مجھے بزارے حسن لے گئے میں تو جانتا تک نہیں تھا کہ یہاں پر آنے والے لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں میں انتہائی پاکیزہ ماحول میں پلا بڑھا تھا یہاں پر رکس اور موسیقی کی محفل جاری تھی میرے دوست مجھے چندہ بھائی کے پاس لے گئے چندہ بھائی کی یہاں پر کافی شہرت تھی اس کے پاس جو بھی آتا اس کا دیوانہ ہو جاتا چندہ بھائی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رات آٹھ وجہ کے بعد کسی سے بات نہیں کر دی اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا بہرحال میں بھی چندہ بھائی کے آستانے پر پہنچ گیا بلکہ میرے دوست مجھے لے گئے میں نے زندگی میں کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا لیکن محفل میں بار بار میری نظریں چندہ کی طرف جاتی رہیں میں نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت پاکیس کی یا پھر کس چیز کی علامت تھی لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ خاص تھا جو مجھے اس کی جانب کھینچ رہا تھا بہرحال میں جلدی سے اس محفل سے اٹھا میرے دوستوں نے مجھے دوبارہ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا میں ان پر بہت غصہ ہوا تھوڑی دیر کے بعد خدا خدا کر کے محفل ختم ہوئی میں نے دیکھا چندہ کی آنکھوں میں میرے لئے عجیب سی طلب تھی اس طلب کو میں اپنے دل میں محسوس کر سکتا تھا مگر میں خاموش رہا اور تو سے بات کرنا میرے مزاج میں شامل نہیں تھا میں اپنے گھر آیا تو اسی کے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے لگا حالکہ آج تک کوئی چیز میرے حواسوں پر سوار نہیں ہوئی تھی کافی دن میں کوشش کرتا رہا کہ چندہ کو بھولا سکوں مگر ایسا نہ ہوا تانگا کر میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں گھومنے پھرنے کا پروگرام اکثر میں ہی بناتا تھا کیونکہ اس میں شرن کوئی قباحت نہیں تھی میں اللہ کی قدرت دیکھتا تو سبحان اللہ کر اٹھتا خیر اس دن بھی ہم لوگ شمالی علاقہ جات کی طرف نکل گئے میں نے تقریباً ایک ہفتہ وہاں گزارا برفیلے میدانوں کی سیر کی اور زندگی کا خوب لطف اٹھایا میرا خیال تھا کہ ایک ہفتہ ناران میں گزارنے کے بعد میری طبیعت ہلکی ہو جائے گی مجھے چندہ جیسی کوئی چیز یاد نہیں رہے گی اور زندگی سکون سے گزرنے لگے گی کیونکہ سچ پوچھئے میں ایسی کوئی نسبت اپنی زندگی میں نہیں چاہتا تھا جو مجھے پریشان کر دے لیکن گھر آ کر میری پھر وہی حالت ہو گئی چندہ کی آنکھیں میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگیں میں اپنی اس بیچینی سے پریشان ہو گیا مسجد کا روح کیا اللہ سے دعا کی کہ میری الجن کو سلجھا دے میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے میں تیرے راستے سے بھٹکنا نہیں چاہتا تب اس رات میں جب سونے کے لیے لیٹا تو مجھے لگا میرے کمرے میں کس سفید سی روشنی داخل ہوئی ہے میں اٹھ کر بیٹھ گیا دیکھا تو میرے نانا دروازے میں کھڑے تھے نانا کی کپڑے خوبصورت سفید اور چمک دار تھے میں اٹھ کر نانا کی طرف جانے لگا تو انہوں نے مجھے وہیں روک دیا وہ پاکیزہ ہے وہ گنہگار نہیں ہے بیٹے تو اسے اپنا لے اسے اپنا نام دے دے نانا نے دھیرے سے لہجے میں کہا کون نانا کسے اپنا نام دے تو کس کی بات کر رہے ہیں آپ وہی جسے تم سوچ رہے ہو نانا نے کہا میں ان کی طرف جانے لگا مگر اس سے پہلے وہ غائب ہو گئے میری آنکھ ایک چھٹکے سے کھل گئی تو گویا یہ خواب تھا میں نے سوچا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے نانا تو نانا تو ایسے معاملات کے سخت مخالف تھے مجھے لگتا ہے کہ میرا ذہن مجھ پر حاوی ہو گیا ہے میں نے سوچا کہ شاید شیطان مجھے بھڑکا رہا ہے بھلا ایک سید زادے کو اللہ تعالیٰ ایک طوائف سے شادی کرنے کی ترگیب کیوں دیں گے میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور چپ چاپ اگلے ہی دن اپنے ننحال چلا گیا نانی سے ملا تو اپنے نانا کی یاد تازہ ہو گئی نانی نے میرے لئے خاص پکوان بنوائے کہنے لگی کہ آج تم یہیں رک جاؤ کافی عرصے کے بعد آئے ہو میں خود بھی تو یہی چاہتا تھا آج اتنے عرصے بعد نانی کے گھر آیا تھا نانا کے کمرے میں ایک رات گزارنا چاہتا تھا بتاتا چلوں کہ نانی کے یہاں مجھے بہت عزت ملتی تھی ہر کوئی مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتا میں نے نانی سے کمرے کی چاہ بھی مانگی تو انہوں نے فوراں دے دی حالکہ نانا کے کمرے میں اب کوئی نہیں جاتا تھا رات کو میں نانا کے کمرے میں سویا تو میرے دل میں عجیب سکون کا احساس ہوا میں جانتا تھا کہ میری روح کو سکون یہیں آ کر ملتا ہے کافی دیر لیٹے رہنے کے بعد احساس ہوا کہ میں تو یہاں سے کل چلا جاؤں گا بہتر ہے کہ یہ رات میں جا کر ہی گزاروں تب اٹھ کر نانا کی علماری سے چیزیں ڈھونے لگا یہاں پر مختلف کتب رکھی ہوئی تھی قرآن پاک کا ایک نسخہ انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ خوشبو والے گلاف میں لپیٹ کر رکھا گیا تھا میں نے قرآن پاک کا وہ نسخہ کھولا میری روح مجھے پکانے لگی کہ میں سورہ مزمل کی تلاوت کروں مجھے تلاوت قرآن پاک کا بچپن سے ہی شوق تھا میں نانا کے ساتھ تلاوت کرتے کرتے ہی تو بڑا ہوا تھا ان کی آواز نے چھوٹی سی عمر میں میں نے پورا قرآن پاک سن لیا تھا آج مجھے نانا کی بہت یاد آ رہی تھی تب میں نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی میری آواز میں عجیب سا سوس تھا میں تلاوت کرتا تو مجھے لگتا سارا جہاں مجھے سن رہا ہے یہ ایک عجیب ہی کیفیت ہوتی جس میں میں مکمل کھو جاتا مجھے لگتا میں نانا کے سامنے بیٹھا ہوں یا کسی ایسی محفل میں ہوں جہاں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں سورہ مزمل کی تلاوت کرتے مجھے احساس ہی نہیں ہوا کب میری کمرے میں کوئی داخل ہوا اور کب آس پاس کا منظر بدل گیا میں نے قرآن پاک بند کر کے جب ادھر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سفید ٹوپی والے بزرگوں کی ایک جماعت میرے سامنے بیٹھی تھی یہ بزرگ میرے کمرے میں واقعی موجود تھے میں نے آنکھیں چھپکا کر دیکھا مگر ہر بار ایسا ہی نظر آتا تب وہ خود بول اٹھے السلام علیکم بیٹے تمہیں ہماری موجودگی پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہم تمہارے کمرے میں موجود ہیں اگرچہ ہم باقیوں کو نظر نہیں آتے مگر تمہارے نانا کے کہنے پر ہم تم سے ملاقات کرنے آئے ہیں میں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا آپ لوگ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں میری بات کا جواب انہوں نے کچھ اس طرح دیا محترم ہم آپ کے نانا کو بیس سالوں سے جانتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب سید محسن علی ابھی ابھی بڑھاپے کی حدود میں داخل ہوئے تھے لیکن وہ ابھی بھی جوان لگتے تھے ان کے چہرے پر ایک عجیب طرح کا نور تھا جسے دیکھ کر کوئی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکتا تھا سید محسن علی کی عادت تھی کہ یہ ہر اتوار کے دن شکار کرنے دودھ دراز جنگلوں میں چلے جاتے جب یہ واپس لوٹتے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا گھر والے پوچھتے کہ کہاں چھوڑائے ہو کیا تم نے کوئی شکار نہیں کیا شکار کرنے نہیں گئے تھے یہاں تک کہ تمہاری نانی ان پر شک کرنے لگی کہ شکار کے بہانے کسی عورت سے ملاقات کرنے جاتے ہیں حالانکہ تمہارے نانا شکار کر کے جو بھی جانور لاتے وہ جنگل میں موجود مہمانوں کو کھلا دیتے اور وہ مہمان ہم اور ہمارے خاندان کی لوگ ہوا کرتے تھے جانتے ہو بیٹا تمہارے نانا بڑے رحم دل تھے ان کی دوستی ہم سے اسی وقت ہوئی تھی جب ہمارا کافلہ جنگل سے گزر رہا تھا ہم لوگ کئی دنوں کی بھوکے تھے تمہاری معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ جس چکے بھیڑیے ہوتے ہیں وہاں جنات نہیں جا سکتے ہم لوگوں کی مجبوری تھی کہ ہم اس جنگل میں آبسے تھے لیکن یہاں پر موجود بھیڑیے ہماری موجودگی کے لیے خطرہ تھے بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جسے جنات کا وجود نظر آتا ہے اور جنات کے وجود کو بھیڑیوں کے وجود سے سخت نقصان پہنچتا ہے اس لیے ہم لوگ زیادہ حرکت نہیں کرتے تھے ہم نے ایک درخ پر اپنا آشیانہ بنا لیا مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ بیمار تھے ہم یہاں سے جا نہیں سکتے تھے دراصل ہم اپنے دوسرے قبیلے سے بغاوت کر کے اپنا مذہب تبدیل کر کے یہاں آئے تھے اب وہ ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے اور ہم کہیں پر بھی ان سے سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے پہلی بات تو یہ تھی کہ اپنے ہی قبیلے سے جنگ کرنا ہمیں قبول نہ تھا دوسرا یہ کہ ہم تعداد میں تھوڑے تھے لیکن جب ایک دن ہم نے یہاں ایک انسان کو دیکھا تو اس سے انسانی روپ میں ملنے کے لئے چلے گئے اس انسان نے ہماری نہ صرف مدد کی بلکہ ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کے لئے درس بھی دیا ہمیں صحابہ اکرام کے دور کی مشکلات بتائیں ہمیں بتایا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کافروں کو شکست دی اور اللہ کے علم کو بلند کر دیا ہم لوگ اسی وقت کو یاد کر کے روپڑے کہ ہماری یہ اسمائش تو کچھ بھی نہ تھی بیٹا وہ دن اور آج کا دن تمہارے نانا کی عزت ہمارے دلوں میں موجود ہے تمہارے نانا میں ایسی روحانی قوتیں تھیں کہ پورے جنگل کے جانور ان کے تابعے تھے انہوں نے وہاں کے بھیڑیوں کو ہمارے تابعے کر دیا انہیں حکم دیا کہ ہم نیک جنات کا قبیلہ ہیں ہمیں نہ چھیڑا جائے اب بھیڑیے اور ہم جنگل کے الگ الگ حصوں میں رہتے تھے لیکن فائدہ اس کا یہ ہوا کہ بھیڑیوں کی وجہ سے ہمیں حفاظت کا احساس ہوا کیونکہ بھیڑیے اب ہماری طرف آنے والے شیطان جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی راضی تھے ہم لوگ تو اسی پر خوش تھے کہ ہمیں ایک پناہ گامل گئی مگر تمہارے نانا نے ہمارے کھانے پینے سے لے کر ہمارے حفاظت تک کا بندوبست کر دیا اس کے بعد پہلی بار ہم نے کسی انسان کی آواز میں تلاوت قرآن پاک سنی انہوں نے ہمیں سورہ مزمل کی تلاوت سنائی ہم لوگ تو ان کی آواز سن کر مبھوط ہو گئے ان کی آواز اس قدر خوبصورت تھی کہ ہم سبھی اشش کر اٹھے ہمارا ایمان تازہ ہو گیا سید صاحب نے ہمیں تلقین کی کہ ہم لوگ ان کے جانے کے بعد بھی دین کی تبلیغ کا کام کرتے رہیں ان کے جانے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تھی سفید داڑھی والے بزرگ نے کہا ان کا لہجہ انتہائی دھیمہ تھا اور باتیں پر اثر تھی بیٹے تم اس لڑکی سے شادی کر لو اسے اپنا لو جسے تم چاہتے ہو لیکن اس کے پیچھے مسلحت کیا ہے یہ تم نہیں جانتے کیا تم دیکھنا چاہو گے کہ تمہارے نانا نے تمہیں ستارہ نامی لڑکی سے شادی کرنے کا کیوں کہا ہے میں نے ہاں میں سر ہلایا تب انہوں نے مجھے پردے پر دیکھنے کا اشارہ کیا کہنے لگے اپنی نظریں اسی پردے پر ٹکائے رکھو ایک بھار بھی پل کے مت جھپکانا تمہیں میں وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تمہارے نانا چاہتے ہیں کہ تم ستارہ سے شادی کر لو تب میرے سامنے اسی کوٹھے کا منظر بدلنے لگا میں نے دیکھا کہ وہی منظر وہی رات تھی جب میں اس رات وہاں محفل میں شرکت کے لئے گیا تھا ساری عورتیں ناچ رہی تھی مگر ستارہ کی آنکھوں میں نمی تھی ناچنے کے بعد آٹھ بجے کا وقت ہوا تو اس نے محفل برخواست کی ہم لوگ بھی وہاں سے چلے گئے ستارہ نے اپنا کمرہ بند کیا اور اپنے کمرے سے جڑے باتھروم میں جانے لگی اپنا موہ ہاتھ دھویا اپنے آپ کو پاک صاف کیا وضو کر کے خوبصورت چادر اپنے سر پر اڑھی اور پھر اپنے کمرے میں زارو کتار اللہ کے سامنے رونے لگی یا اللہ مجھے اس برائی کے راستے سے ہٹا دے کوئی ایسا رہبر ملا دے مجھ سے جو مجھے اس راہ سے نکال کر جنت تک لے جائے ستارہ کی آنکھیں رو رہی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر اپنے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی وہ ہدایت مانگ رہی تھی اللہ سب دیتا ہے بنا مانگے دیتا ہے لیکن ہدایت بنا مانگے نہیں دیتا میں نے دیکھا ستارہ رو رہی تھی اس لمحے میرا بھی دل نرم پڑ گیا دھیرے دھیرے وہ منظر غائب ہو گیا اس کے بعد میں نے دیکھا وہ بزرگ وہاں نہیں تھے میرا دل کسی روشن ستارے کی ماند ہو گیا سب کچھ بازیہ ہو گیا تھا اگلے ہی دن میں نے اپنی امی کو یہ خواب سنایا میری ماں گچے روایات کی پابند تھی لیکن نانا کی وہ بھی دل سے عزت کرتی تھی انہوں نے میری بات کی تصدیق کے لیے خود استخارہ بھی کیا میری بات سچ تھی ستارہ کو اور کیا چاہیے تھا سید گھرانے کا رشتہ اس کے گھر کی دہلیس پر کھڑا تھا شاید اس نے سوچا بھی نہ ہو کہ وہ زندگی گزارنے کے بعد سید گھرانے سے اس کا رشتہ آئے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے عزت کی زندگی گزارے گی یہ معجزہ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی لائیا میں نے ستارہ کو دنیا کی نیک عورتوں میں سے ایک پایا ستارہ انتہائی خوبصیرت لڑکی ہے اور میں مرتے دم تک اس سے محبت کرتا رہوں گا کیونکہ وہ میرے نانا کا انتخاب ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتدار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے موسیقی